دوستو اگر آپ بھی ویرات کوہلی کو دنیا کا سب سے خدرناک کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ایپیل کے سب سے رومانچک مقابلے میں پنجاب کنگز کی شرمناک ہار اور کوہلی دینیش کارتک کی جتاؤ پاری دیکھ کر کےول ان کے فینز ہی خوشی سے جھوم نہیں اٹھے بلکہ ایپیل کے بڑے بڑے دگج بھی اپنا پیار لٹاتے ہوئے کوہلی کے لیے تعریف کے قصیدیں پڑھ دی اور پنجاب کی ہار کا بنا دیا مزاگ تو آکر ای بی ڈی ویلیڈ سے لے کر کرس گیل یہاں تک کہ سوریش رینہ اور یوراسنگ نے کیا کچھ بیان دیتے ہوئے کوہلی کو بتا دیا مہان بلنباز کیسے کوہلی نے دلائی بینگلور کو پہلی جیت کیا کچھ ان دگجوں نے کہا یہ تو ہم آپ کو اپنے بیان میں ضرور سنائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویرات کوہلی شکر دھون میں سے کونے سب سے خطرناک بلنباز نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں آئی بیل کا سب سے رومانچک مقابلہ بینگلور کے ایم چین نسومی سٹیڈیم میں کھیلا گیا اس مقابلے میں ویرات کوہلی کی پلٹن کریتی زنٹا کی آرمی سیوہ کے سامنے کھڑی تھی اس مقابلے میں بینگلور نے ٹوس جیت کر پہلے مہمان ٹیم کو بلنبازی کرنے کے لیے آمنتریت کیا لیکن محمد سیراج اور گلن میکسویل کی خاتہ گینباز ہی کیا گئے پنجاب کے بلے باز زیادہ دیر تک میدان پر ٹک نہیں سکے ان دونوں گینبازوں نے دو دو وکیٹ اپنے نام کیے ٹیم کی طرف سے دھون نے سیتیس گین پر پینتالیس رنوں کی پاری کھیلی تو وہیں جیتے شرما نے ستائیس سے رن بنائے ساتھی پرب سمرن نے پچیس رن ٹھوکے اور پنجاب کی ٹیم بیس اوور میں بینگلور کے سامنے چھے وکیٹ پر ایک سو چیتر رن ہی بنا پائی اس لکشے کا پیچھا کرنے اُتھری بینگلور کی ٹیم کی شروعات بھی بہت شاندار ہوئی پہلے ہی اوور میں کوہلی نے سولہ رن ڈھوک دیا لیکن کپتان فاف ڈپلیسز ان کا ساتھ چھوڑ کر پاویلین لڈ گئے وہیں کیمرن گرین بھی زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکے 43 رنوں کے سکور پر دو وکیٹ بڑے جھٹکے لگ چکے تھے کوہلی اور پاٹیدار میدان میں پنجاب کی گیندبازوں کی دھجیوں اڑا رہے تھے ایک کے بعد ایک کئی چوکے چھکے لگ رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے ہیں ان دونوں بلیبازوں نے بینگلور کی پاری کو سمحالا کوہلی کا بلہ تو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا بہترین انداز میں بلیباز ہی کر رہے تھے لیکن تب تک رجت پاٹیدار بھی ان کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے وہ کیول ٹیم کے لیے 18 رن جوڑ سکے لیکن کوہلی میدان پر ٹکے ہوئے تھے اکیلے لون وارئر کی طرح ڈٹ کر پنجاب کے گیندبازوں کا سامنا کر رہے تھے اور کوہلی نے اپنا شاندار ارد شدک بھی ٹھوک دیا لیکن تب تک گلین بیکس ویل بھی کوہلی کا بینہ ساتھ دیئے پاویلین کو لوٹ گئے بینگلور کی ٹیم مشکل گھڑی میں نظر آنے لگی لیکن کوہلی میدان پر پنجاب کے گیندبازوں کے چھکے چھوڑا رہے تھے دیکھتے دیکھتے کوہلی نے اپنی ٹیم کو جیت کی دہلیز تک پہنچا دیا تھا لیکن تب تک ویرات کوہلی بھی ہرشل پٹیل کا شکار ہو گئے اڑنچاس گیند پر دو گگن چمبی چھکے اور گیارہ چوکے کی مدد سے ستتر رن بنا کر پاویلین لوٹ گئے میچ پس چکا تھا لیکن بلیبازوں نے مل کر ٹیم کو کبھی نہ بھولنے والی جیت دلا دی یادگار جیت دیکھ کر ہر کوئی خوشی سے جھوم اٹھا اسٹیڈیم میں ہولی منائی جانے لگی وہیں بینگلور کی جیت دیکھ کر آئی پیل کے بڑے بڑے دگج بھی خوشی سے جھوم اٹھے اور پھر کوہلی کی تعریف کرتے ہوئے بیان بھی دیا تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں سبھی دگجوں کے بیان کیا کچھ انہوں نے بینگلور کی جیت پر کہا ہے آئی پیل کے سب سے خطرناک دگج بلیباز کرز گیل نے بینگلور کی جیت پر بیان دیتے ہوئے کہا دنیش کارتک نے اپنے انداز میں جتایا ٹیم کو میچ ٹیم نے شاندار پردرشن دکھایا سبھی کھلاڑیوں نے اپنا اہم یوگدان دیا لیکن کوہلی کی میں جتنی تعریف کروں کم ہے انہوں نے اکیلے دم پر میچ کا پورا رکھ پلٹ دیا کوہلی دنیا کے سب سے خطرناک بلیباز ہیں وہ کسی بھی پرستیتی میں میچ کو جیت سکتے ہیں اور وہی کام انہوں نے آج کر دکھایا جیت کی بہت 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 بدھائی سادھی بینگلور کے سب سے خطرناک بلیباز رہے اے بی ڈی ویلیرز نے بھی اپنی ٹیم کی جیت پر خوشی ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کوہلی اور دنیش کارتک نے اپنے پردرشن سے ٹیم کو بہترین جیت دلائی ٹیم کو جیت دلانے کی بہت بہت بدھائی مجھے پوری امید ہے کہ اس بار بینگلور کی ٹیم چیمپئن بنے گی کوہلی میرے سب سے پسندیدہ کھلاڑی ہیں میں انہیں بہت اچھے سے جانتا ہوں وہ اس بار بینگلور کو کسی بھی حال میں چیمپئن بنا سکتے ہیں سوریش رینہ نے بھی بینگلور کی جیت اور کوہلی کی بلیبازی پر بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہاں کمال کی جیت ہے کارتک نے چوک کا چھکا لگا کر میچ ختم کر دیا زبردست مقابلہ دیکھنے کو ملا میں جتنی بھی تعریف کروں بینگلور کی کھلاڑیوں کی کم ہے کوہلی نے اپنی ٹیم کو اکیلے دم پر جیت دلائی ہے مجھے اس بار لگتا ہے کہ بینگلور کی ٹیم سب سے مضبوط ہے اور آئی پیل کی بہت بڑی دعوے دار بھی ہے وہیں آئی پیل کی سب سے خدرناک بلیباز یورا سنگھ بھی بینگلور کی یادگار جیت اور کوہلی کے پردرشن پر کہا کہ وہاں بینگلور کی کھلاڑیوں کے شاندار پردرشن نے دکھایا یہ مقابلہ دیکھ کر مزا آ گیا میں بہت خوش ہوں کوہلی کی میں جتنی تعریف کروں کم ہے انہوں نے اپنے پردرشن سے میچ کا پورا رکھ پلٹ دیا ایک طرفہ میچ جیت دیا انتیم اوور میں کارتک کا زبردست پردرشن دیکھ کر میں بہت خوش ہو ان کی بدولت ٹیم نے جیت درج کیے تو دوستوں دیکھا آپ نے اس رومان شک مقابلے کی دیکھ کر آئی پیل کے بڑے بڑے دگج بھی خوش ہو گئے اور کوہلی کے لیے تعریف کے قصیدے پڑ ڈالے لیکن دوستوں باپ کو کیا لگتا ہے ویرات کولی اور شکھر دھون میں کون نے سب سے خدرنا کھلاڑی اور کپتان اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اپنی توپھانی بھلے بازی سے بینگلورو کو کبھی نہ بھولنے والی جیت دلانے کے بعد کولی نے اپنے بیٹے اکائے کو اپنی جیت سمرپیت کی تو بی بی انوشکہ نے فلائنگ کس دیکھ کر منائے ایسا جرشنے کی دونوں کے بیچ کا پیار دیکھ کر بھاو کو پورا کرکٹ جگت تو آخر کیسے ویرات کولی نے کیا اپنے بیٹے کو بیچ میدان میں آگ کیسے انوشکہ شرما نے کھولے آم کولی کو فلائنگ کس دیکھ کر جیتی ہے کروڑوں کرکٹ پریمیوں کا دل کیسے کولی کی دہار سے بینگلورو نے جیتا ایپیل کا پہلا مانچ اور کولی نے اپنے بیٹے اور پتنے کے لئے ایسا کیا کر دیا کہ بن گئے سب سے دیکھ چرچہ کا بھی شہ یہ سب کچھ ہم آپ کو اس ویڈیو میں ضرور بتائیں گے لیکن اس نے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویرات کولی اور شکر دوان میں کون ہے دوستو ایپیل کا سب سے رومانچک مقابلہ بینگلورو کے میدان پر کھلا گیا اس مقابلے میں پنجاب کنگ اور رائل چیننجر بینگلورو آمنے سامنے تھی پہلے بلے باجی کرتے ہوئے پنجاب کنگ نے 20 اوبر میں 176 وکٹ پر بینگلورو کے سامنے ٹیرگٹ رکھا اس لکش کا پیچھا کرتے ہوئے بینگلورو کے اوپنروں نے اپنی ٹیم کو بہترین شروع دلائی کولی نے پہلے ہی اوبر میں 16 رن ٹھوک دیے لیکن ٹیم کا دو وکٹ بوجل گر گیا لیکن کولی میدان پر ٹکے ہوئے تھے پنجاب کے ہر گن باجوں پر ٹوٹ کر پرہار کر رہے تھے ایک کے بعد ایک کئی چوکے چھکے لگا رہے تھے اور ان کا بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا رجت پاٹی دار کے ساتھ مل کر انہوں نے توفانی انداز میں اپنا عردشت تک ٹھوک دیا اور اس کے بعد بھی کولی رکنے کا نام نہیں لیے ایک کے بعد ایک کئی چوکے چھکے لگاتے گئے اور بینگلورو کی طرف جیت کی طرف بڑھا رہے تھے لیکن تب ہی کولی ہرشل پٹیل کے شکار ہو گئے 49 گن پر دو گگن چم بھی چھکے اور 11 چوکے کے مدد سے 77 ان بنا پائے کولی کا وکٹ گرنے کے بعد میچ رومانچک مور پر آ گیا اور انتی مور تک پہنچ گیا میدان پر موجود دینیش کارتک نے لگا تار دو گگن پر دو چوکے لگا کر بینگلورو کو اتیہا سک جیت لا دی لیکن بینگلورو کی جیت کے سب سے بڑے ہیرو ویرار کولی آپ کو بتا دے انہوں نے شاتک تھوکنے کے بعد کنگ کولی نے اپنے بیٹے آقائے کو یاد کیا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے اپنی جیت اور اپنے نیو بونڈ بیبی کے نام کر دی اس کے بعد انوشکہ شرما بھی ان پر پیال اٹھاتے ہوئے سپلائنگ کس دیا اور جمکر ان کی پاری کو سیلیبریٹ کیا سچ میں جس طرح سے انوشکہ اور ویرارٹ نے ایک دوسرے کے لئے پیار دکھا ہے ویرارٹ نے جیسے اپنے بیٹے کو بیچ میدان میں یاد کیا اس خوبصورت مومنٹ نے ہر کسی کے دل جیتیا اور اب بھئی اللہ مہاں سوشل میڈیا پر تیجی سوارل ہو رہا ہے کولی کے چانے والے پینس اس ویڈیو کو خوب پسند کر رہے ہیں اور اچھے اچھے کمنٹ بھی پیچ رہے ہیں لیکن دوستو آپ کو کیا لگتا ہے ویرارٹ پولی اور گلن میکسویل میں کون ہے سب سے خطرناک بلے بار نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ بلے بازی پر دیا بڑا بیان یہ تو ہم آپ کو ضرور سنائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویرارٹ کولی اپنی ٹیم بینگلور کو اس بار چیمپئن بنا پائیں گے یا نہیں اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو آئی بیل کا سب سے رومانچک مقابلہ بینگلور کے ایمچن نے سومی سٹیڈیم پر کھیلا گیا اس مقابلے میں ویرارٹ کولی کی پلٹن پریتی زنٹا کی آرمی سیوہ کے سامنے کھڑی تھی اس مقابلے میں بینگلور نے ٹوز جیت کر پہلے مہمان ٹیم کو بلے بازی کرنے کے لیے آمنتریت کیا لیکن محمد سیراج اور گلین میکسویل کی گھا تھا گینباز ہی آگے پنجاب کے بلے باز زیادہ دیر تک میدان پر ٹک نہیں سکے ان دونوں کے انبازوں نے جو دو دو وکیٹ اپنے نام کیے ٹیم کی طرف سے دھون نے سیتیس گیند پر پینتالیس رنوں کی پاری کھیلی تو وہیں جتیس شرما نے ستائیس رن بنائے سادھی پرب سمرا نے پچیس رن ٹھوکے اور پنجاب کی ٹیم بیس آور میں بینگلور کے سامنے چھے وکیٹ پر ایک سو چھیتر رن ہی بنا پائی اس لکشے کا پیچھا کرنے اوتری بینگلور کی ٹیم کی شروعات بھی بہت چاندار ہوئی پہلے ہی آور میں کوہلی نے سولہ رن ٹھوک دیا لیکن کپتان فارو ڈپلیسز ان کے ساتھ چھوڑ کر پاویلین لڈ گئے وہیں کیمران گرین بھی زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکے 43 اوور 43 رنوں کے سکور پر دو بڑے جھٹکے لگ چکے تھے کوہلی اور پارٹیدار میدان پر پنجاب کی گیند بازوں کی دھجیاں اڑا رہے تھے ایک کے بعد ایک کئی چوکے چکے لگ رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں بلے بازوں نے بینگلور کی پاری کو سمحالہ کوہلی کا بلہ تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا بہترین انداز میں بلے بازی کر رہے تھے لیکن تب تک رجت پارٹیدار بھی ان کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے وہاں کیول ٹیم کے لیے 18 رنج جوڑ سکے لیکن کوہلی میدان پر ٹکے ہوئے تھے اکیلے لون واریر کی طرح ڈٹ کر پنجاب کے گیند بازوں کا سامنا کر رہے تھے اور کوہلی نے اپنے شاندار اردشہ تک بھی ٹھوک دیا لیکن تب تک گلین میکسویل بھی کوہلی کا بنا ساتھ دیا پویلین ڈوٹ گئے بینگلور کی ٹیم مشکل گھڑی میں نظر آنے لگی تھی لیکن کوہلی میدان پر پنجاب کے گیند بازوں کے چکے چھوڑا رہے تھے